سورج کے بارے میں دلچسپ بھاکائی یہاں سورج کے بارے میں دلچسپ بھاکائی کچھ آپ کو پہلے سے معلوم ہوں گے ایک کچھ آپ کے لئے نہیں ہوں گے ہم قرارش پر رہتے ہیں اس لئے ہم سمجھتے ہیں کہ سورج نظام شمسی کا مساوی رکن ہے لیکن یہ حقیقت نہیں ہے حقیقت یہ ہے کہ سورج کی قیمیت نظام شمسی کی قیمیت کا 99.8% ہے جہاں سے زمین کی قیمیت نظام شمسی کے قیمیت کے ایک حصے کا ایک حصہ ہے ہم مشکل سے موجود ہیں ہینے نظام شمسی کے زیادہ حصے پر سورج مشتمل ہے اگر آپ کو سورج کو الگ کر کے اس کے مختلف اناثر کو جمع کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس کا 74% ماس ہائیڈروجن ہے اور 24% ہیلیم ہے 2% میں لوہے نکل اکسیجن اور نظام شمسی میں موجود دیگر اناثر کی کریس مقدار شامل ہے دوسرے اندفاظ میں نظام شمسی زیادہ زیادہ ہائیڈروجن سے ملکے بنا ہے سورج کافی روشن ہے ہم کچھ بڑے روشن ستار روجس ایٹا کرینہ کے بارے میں چانتے ہیں لیکن وہ نقابلہ یقین حد تک دور ہیں ہمارا اپنا سورج نسبت ان روشن ستارہ ہے اگر از زرمین کے 17 نوری سالو کے اندر 50 قریب 3 روشن ستاروں کو لیں تو سورج 4 روشن ستارہ ہوگا اس کے علاوہ سورج بہت بڑا ہے سورج کا قطر زمین سے 109 گناہ زیادہ ہے آپ سورج کے اندر 1.3 ملین زمینیں فٹ کر سکتے ہیں یہ آپ سورج کی سطح کو ڈاپنے کے لئے 11,996 زمینوں کو چپٹا کر سکتے ہیں لیکن سورج کے علاوہ بھی کچھ بہت بڑے ستارے ہیں ہم جس بڑے ستارے کے بارے میں جانتے ہیں وہ تقریبا زہل زیارے تک پہنچ جائے گا اگر اسے نظام شمسی کے اندر رکھا جائے سورج ایک درمیانے درجے کا ستارہ ہے وہ سورج درمیانی عمر کا بھی ہے بلکہ آپ دانوں کا حیال ہے کہ سورج اور سیارے تقریبا 4.59 بلین سال پہلے شمسی نیبولا سے بنے سورج اس وقت مرکزی تلطیق کے مرحلے میں ہے آہستہ آہستہ اپنا ہائیڈروجن اندر استعمال کر رہے ہیں اب سے تقریبا 5 بلین سالوں میں سورج سخ دیو کے مرحلے میں داہل ہو جائے گا اس وقت وہ اپنے اندرونی سیاروں کو کھا جائے گا بشمول ہماری زمین کی پھر یہ اپنی بیرونی تہوں کو ڈیل دے گا پھر ایک چھوٹے سفید بھونے کی طرح سکر جائے گا اس کے لئے سورج گرم ہو رہا ہے اور زمین کی تمام زنگیوں کو ہتم کر دے گا ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سورج ہمیشہ کے لئے موجود ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے لیکن یہ سچ نہیں ہے سورج دراصل آہستہ آہستہ گرم ہو رہا ہے یہ ہر عرب سال میں دس فیصد زیادہ چمکدار ہو جاتا ہے در حقیقت صرف ایک عرب سال کے اندر سورج کی گرمی اتنی شدید ہو جائے گی کہ زمین کی سطح پر پانی موجود نہیں رہے گا زمین پر زندگی ہتم ہو جائے گی اور وقت بیکٹیریا آپ بھی زیر زمین رہ سکتے ہیں لیکن سیارے کی سطح جلس جائے گی سورج کو اپنے سخ دیو ایک اور مرحلے تک پہنچنے میں مزید سیون بلین سال لگیں گے سورج کے مختلف حصے مختلف رفتار سے گھومتے ہیں سیاروں کے برقس سورج ہائیڈروجن گیس کا بہت بڑا کر رہا ہے اس کی وجہ سے سورج کے مختلف حصے مختلف رفتار سے گھومتے ہیں آپ سورج کے دبوں کی نقل و حرکت کو ٹریک کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ سطح کتنی تیزی سے گھوم رہی ہے سورج اپنے طاقتور کشری سکل اور وزی مقنطیسی میدان کی بدولت نظام شمسی کے مرکز میں ہے سورج کی زبردست کشری سکل آٹھ سیاروں کو ایک ساتھ رکھے ہوئے ہیں سورج کا مقنطیسی میدان جسے ہیلیو سفیہ بھی کہا جاتا ہے سیاروں کو نقصان تا کائناتی تبکاری سے بچاتا ہے سیزدانوں کا حیال ہے کہ سورج کے مقنطیسی میدان میں تبدیلی اثر انداز ہو رہی ہیں جس کے اثرات کی بدولت سیمین کے موسموں میں تبدیلی آ رہی ہیں ہر سیکنڈ میں سورج ٹین ارب ایٹمی بموں کے برابر تانائی پرام کرتا ہے سورج کا رنگ سہرنجی پیلا یا سرخ نہیں بلکہ سفید ہے کروئرس پر ایک شاستیس کا وزن 165 پاؤنڈ ہوگا سورج پر اس کا وزن 4,466 پاؤنڈ ہوگا دنیا کی کئی ممالک میں سورج کو دیوتا سمجھ کر اس کی پوجا بھی کی جاتی ہے اور اس کو خوش کرنے کے لئے قربیانیاں بھی دی جاتی ہیں زمین پر دن راج صبح شام کی وجہ بھی سورج ہے سورج کے بغیر انسان زندگی کا وجود ناممکن ہے سورج کی احمیت کا اندازہ بنین و انسان کو کافی پہلے ہو گیا تھا